تاریخ اسلام چینل کے دوستو اسلام علیکم آج ہم عربیوں کے تہذیب اور معاشی قفیت کا خلاسہ دیکھیں گے دین اسلام کی دعوت سے پہلے عرب کے محلقوں کو جانا ضروری ہے عرب کا ملک وسیع سہرا ہونے کے باعث گہرمت مدن قوموں کا گہوارہ چلتا آ رہا تھا جو کہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے دوستو عرب کے مشرق شمال اور مغرب میں بابل، نینوہ، یوروشلم اور مصر قدیم کی تہذیبیں بھی پھیلتی رہیں عرب کے لوگ دجلہ کے فیرات کی وادی، نیل کی وادی اور درائے اردن کی وادی میں عباد قوموں کے ریکارڈ میں بری حکارت اور وقتن فوقتن ان متمدن اور محضب قوموں سے لڑنے جگڑنے کا موجب رہے دوستو عرب کے لوگ ریگستان میں بسر کرنے والے خانہ بدوش لوگ جو بیروں، بکریوں اور اونٹھوں کو پالتے اور اپنے نخلستان کی خجونوں پر بسر کرتے تھے تجارتی شہروں پر عباد عرب کے لوگ گہر ملکی تاجروں کا مال عالمی مڈنیوں تک پہنچاتے حتیٰ کہ عراق، ایران، ہندوستان اور چین کا تجارتی مال یہ لوگ اسے شام، فلسطین اور مصری مڈنیوں تک پہنچاتے یہاں سے یورپ میں جاتا اور اپنا مابضہ حصول کرتے دوستو عرب کے لوگ حبشاہ کے تاجروں سے بھی براعظم افریقہ تک تجارت کو اپنا حصہ سمجھتے تھے اور اپنے ملک کی پیداوار مثلاً اود، لبان، خجوریں، بکریاں اور اونٹ بھی تجارتی مال میں شامل کرتے ظہوری اسلام کے وقت بھی عربوں کا طرز بدوباش کا وسیلہ خانہ بدوشی ہی تھا جن کے عباوی اداش صدیوں سے اختیار کیا آ رہے تھے مکہ چونکہ یمن اور شام کو جانے والے تجارتی شہروں پر واقع تھا اس لیے مکہ کے لوگ تجارتی پیشہ اختیار کرتے تھے دوستو عرب کی تجارتی لوگ خیموں کی بجائش کچھی اور پکے مکانوں میں رہتے مکہ کے نواب مصر سبزی، شدابی جیسا کوئی نام و نشان نہیں تھا مکہ سے 75 میل کے فاصلے پر تواف نامی بستی آباد تھی جہاں خجوروں، اناروں اور دوسرے سمراد درخت تھے دوستو آج کے ہماری ویڈیو یہاں اقتطام کو پہنچی نیکس ویڈیو میں ہم عرب کی ساماجی اور سیاسی نظام کی وضاحت کریں گے اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ